اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شعبہ تعلیمیت کی طرف سے آج کے اس لیکچر کا انوان ہے سورہ اور اس کی اہمیت اور آپ کے ہمارے موزن مقرر ہیں مقرر مولانا جاودہ صاحب عابد آپ اللہ تعالیٰ قیل سے جامعہ امدیہ اور اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کے علاوہ آپ نے تعلیم کے لئے اعلیم حاصل کرنے کے بعد سرالیون میں بھی بطور بڑی سسلہ کرنے کی طرف سے بائی ہے اور اب ماشاءاللہ جامعہ امدیہ یوکے میں تعلیم کا تعم کر رہے ہیں آپ کے لیا جسے پہلے اعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالَّذِينَ اسْتَجَابُونِ وَبِّهِمْ وَعَقَامُ السَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورًا بَيْنَهُمْ وَأَمْرُهُمْ شُورًا بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَقْنَاهُمْ يُنْتِقُوهُمْ وَالَّذِينَ اِذَا أَصَابَوُمْ بَعْيُّهُمْ يَنْتَسِرُونَ وَجَزَاءُ سَيِّتٍ سَيِّتٌ مِثْلُحَابُ فَمَنْ عَفَاهُ أَصْلَحَ فَأَجْرُهُ وَظُمُّهُمْ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلَمَنْ تَسْرَبْحَدَ ظُمِهِ فَأَوْلَائِكَ مَا عَلَيْهِمْ سَبِينَ اِن کا اردو ترجمہ اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان و بات بارہم کرنے والا ہے اور جو بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے اجتناب کرتے ہیں اور جب وہ غزمناک ہوں تو بخشت سے کام لیتے ہیں اور جو اپنے رب کی آواز پر لبیک کہتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ان کا عمر باہمی مشرع سے تیہ ہوتا ہے اور اس میں سے جو ہم نے انہیں عطا کیا خرچ کرتے ہیں اور وہ جن پر جب زیادتی ہوتی ہے تو وہ بدلہ لیتے ہیں اور بدی کا بدلہ بدی کا بدلہ کی جانے والی بدی کے برابر ہوتا ہے پس جو کوئی معاف کرے بے شرط ہے کہ وہ اصلاح کرنے والا ہو تو اس کا عجل اللہ پر ہے یقیناً وہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ خاکسار پہلے آرز کر چکے ہیں کہ آج کے ہمارے موضوع مقرر ہیں مقرر مولانا دعوزم صاحب عابد اور آپ کا موضوع ہے اور آپ کو میں یہ یادت کرنوں کہ اس لیکچر کے مجھ سے متعلق تو آپ لیکش کر سکتے ہیں انشاءاللہ ان کے جوابات آخر میں بھی یہ جانسے ہوں گے اب میں اپنے مقرر سے دخواہ کرتا ہوں کہ اللہ اپنے ریکش شروع کرمائے جزاک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اشہد اللہ الیلہ اللہ واہدہ لا شریک لہو واہشہد انہ محمد عبدہ ورسولہ اما آبادو فاوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالَّذِينَ اَسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَاقَامُوا صَلَاہِ وَأَمْرُهُمْ شُورَا بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اور جو اپنے رب کی آواز پر لبیک کہتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ان کا عمر باہمی مشورے سے تیہ ہوتا ہے اور اس میں سے جو ہم نے انہیں عطا کیا ہے خرچ کرتے ہیں یہ بوایت ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور بھی بعض آیات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو مومنوں کی باہمی مشاورت ہے اس کے بارے میں قرآن کریم میں ہمیں آگاہ کرتی ہے کہ کیسے مومنوں کا کام چلتا ہے اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ مومنوں کے ساتھ مشورہ کیا کرو وہ آیات بھی ہم آگے دیکھتے ہیں حضرت مسیح معاہود علیہ السلام نے جب یہ قائم جماعت قائم فرمائی اس کے بعد حضرت مسلح معاہود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے بقیدہ طور پر مجلس مشاورت کے نام پر ایک انسٹیٹیوشن قائم ہوا 1922 میں اسے پہلے بھی حضرت مسیح معاہود علیہ السلام جو ہیں وہ جیسے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشورے لیتے تھے اپنے احباب سے اسی طرح حضرت مسیح معاہود علیہ السلام بھی اپنے احباب سے مشورہ لیتے اور پھر جو آپ کو اس میں سے صحیح بات لگتی اس کے اوپر عمل کرتے ہیں تو اس اعتبار سے حضرت مسیح معاہود علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بڑا احسان ہے جماعت کے اوپر کہ آپ نے جہاں اپنی گہری فرادست سے جماعت کے مختلف اداروں کو منظم کیا وہاں شورہ کے نظام کو بھی انتہائی مضبوط بنیادوں پر قائم فرمایا اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے جس طرح یوکے ہیں اسی طرح دنیا کے واقعی ممالک میں بھی ہمیں جو شورہ کے نظام ہے وہ پوری طرح قائم نظر آتا ہے اور بڑی اہمیت اختیار کر چکا ہے جہاں تک یہ لفظ ہے شعورہ وہ لفظ جو ہے وہ شعورہ سے نکلا ہے اور اس کا بنیادی مقصد اور مطلب کیا ہوتا ہے کہ شہد کے چھتے میں سے شہد اکٹا کیا یا نکالا اور اس کو موم سے الادہ کیا شعورہ ہو کا مطلب ہے کسی سے مشورہ لیا اس کی رائے لی تو اس لحاظ سے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح محنت کر کے احتیاط سے ایک شخص چھتے سے شہد نکالتا ہے اور اس کو ملونیوں سے اور موم سے اور باقی چیزوں سے صاف کر کے خالص جو چیز ہے اس کو حاصل کرتا ہے اسی طرح جو مومنین ہیں وہ بھی یہی کام کرتے ہیں کہ خلیفہ وقت کو وہ بہترین قسم کا جو ہے وہ مشورہ دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو خلیفہ وقت ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اذن کے مطابق جیسے عظم ہوتا ہے اس کے مطابق وہ کام پھر وہ کرتے ہیں اور اس احتیبار سے جو احباب جن احباب کو یہ سعادت ملے اللہ تعالیٰ کے طرف سے کہ وہ نمائندگان کے طور پر جنے جائیں تو ان کو چاہیے کہ جس طرح شہد کی تیاری میں پہلے شہد کی مکھی بہت بڑی محنت کرتی ہے اور اگر آپ دیکھیں حضم صلیفت المصیر رحمہ اللہ نے بہت سے اس کے لیے ختمات دیئے تھے کہ شہد کی مکھی کس طرح کام کرتی ہے تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کام کتنی اہمیت کا حامل ہے اور اس کام کو کتنی دل لگی سے ہمیں کرنا چاہیے تو اور یہ جو یہ چونکہ دنیاوی کام تو ہے نہیں یہ کام ایسا نہیں ہے کہ جیسے کوئی صرف لیجسلیٹیو کوئی کابینہ ہے اس کا کام ہے کہ اس نے ایک فیصلہ کرنا ہے کانون بنانا ہے بلکہ یہ تو نیکی اور تقوی کا کام ہے اس لیے اللہ تعالی نے جو آیت شروع کی ہے وہ ہی اس لیے آیت سے شروع کی ہے کہ نیکیوں کے اوپر جو قائم لوگ ہیں اپنے رب کی آواز کے اوپر لبیہ کہنے والے ہیں ان لوگوں کا یہ کام ہے وہ لوگ جو نماز بھی قائم کرنے والے ہیں اللہ تعالی کے سامنے جھکنے والے ہیں اس کے عبادت گزارے ہیں اور یہ کام کرنے کے بعد پھر تمام قومی معاملات میں آپس میں ملک کر مشورہ کرتے ہیں اور باتوں کے اوپر غور کرتے ہیں اور برے پھلے کا جازہ لے کر دیکھتے ہیں کہ کیسے خلیفہ وقت کو ہم نے کون سا مشورہ دینا ہے تو جو جو اللہ تعالی نے ان کو استعدادی دی ہیں جہاں پہ بیمار رضاک ناہم یونفہ کون سے مراجعہ نہیں ہے کہ وہ صرف مالی طور پر خط کرتے ہیں بلکہ جتنی بھی استعدادیں اللہ تعالی نے دی ہیں وہ مشورہ دیتے ہوئے ان ساری استعدادوں کو بروے کار لاتے ہیں اور پھر ایک رائے پر پہنچ کر تو وہ نیکی کے اوپر بڑھنے کا جو عمل ہوتا ہے اس مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ایک عمل ہے جو جماعت میں اللہ تعالی کے فضل سے آپ دیکھیں تو سو سال سے قائم ہے اور اس اعتبار سے اگر دیکھیں حضرت نسلح مہود رضی اللہ تعالی نے انہوں فرماتے ہیں کہ خلیفہ وقت نے اپنے کام کے دو حصے کی ہوئے ہیں ایک حصہ انتظامی ہے اس کے اہددار مکرنا کرنا خلیفہ وقت کا کام ہے اور دوسرا حصہ جو ہے وہ خلیفہ وقت کا جو کام ہے وہ ہے اصولی اور اس کے لیے وہ مجلس شورہ کا انتخاب کرتا ہے اور مجلس شورہ سے مشورہ لیتا ہے تو مجلس شورہ جو ہے وہ اصولی کاموں کے اعتبار سے خلیفہ کی جانشین ہے یہ انیس سو تیس کی جو مجلس شورہ سے مشابرت کی رپورٹ ہے اس میں حضرت مسلح ماؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات جو ہے وہ درج ہے جہاں تک اگر ہم زیادہ پیسے جائیں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دیکھیں تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المستشار مطمنن جو نمائندگان ہیں ان میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے اس کے بارے میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ المستشار مطمنن جس سے مشورہ طلب کیا جاتا ہے وہ امین ہوتا ہے یا اسے امین ہونا چاہیے پوری امانت کے ساتھ اس کو یہ مشورہ دینا چاہیے پھر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو العدب المفرد حضرت امام مقاری کی ایک تصنیف ہے اس میں آئی ہے کہ جس نے اس کے بھائی سے کوئی مشورہ طلب کیا اور اس نے بغیر رشد کے مشورہ دیا یعنی بغیر غور و خوض رکل استعمال کیے تو اس نے اس سے خیانت تو جو بندہ رمائندہ مقرر ہوتا ہے اس کے لیے یہ ایک ایک لحاظ سے ایک احتیاط کا پہلو بھی ہے کہ اس نے بلکل ایسے ہی بلائنڈلی کوئی بات نہیں بیان کرنی اس نے جتنے پہلو وہ سوچ سکتا ہے ہر ایک انسان کی ایک سوچ کی ایک حد ہوتی ہے اس کے مطابق اس نے اپنا جو بہترین آپ کا اپنا جو مشورہ ہے وہ ادا کرنا ہے تو اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو دیکھیں کتنی بڑی مشورہ دینے والوں کے اوپر ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ اگر جس سے مسئلہ کوئی پوچھا گیا ہے وہ بغیر غور کر کے وہ دیتا ہے اس کی جزیات میں جائے بغیر یوں ہی ستی سا مشورہ دیتا ہے کہ جان چھوڑا ہو پہلے ہی بہت دیر ہو گئی ہے تو خان خان ٹائم ہی ضائع ہو رہا ہے تو ایسے موقع پہ پھر یہ خیانت ہے اور یہ جو ہے یہ کوئی بہت زیادہ مناسب بات نہیں ہے تو اس لحاظ سے جب جماعتی طور پر بلایا جائے کسی مشورے کے لیے تو اس وقت دیکھیں کہ کتنی احتیاط کی ضرورت ہے اور مجلس شورہ میں جب کسی کو مشورے کے لیے بلایا جاتا ہے تو یہ بہت بڑی ذمہ داری اس کے پر ڈلتی ہے مجلس شورہ پر اور اس کے تمام مبران پر اور ایک مقدس ادارے کا ان کو ممبر بنایا جاتا ہے کیونکہ یہ جو مجلس شورہ ہے یہ نظام خلافت کے بعد دوسرا اہم اور مقدس ادارہ جماعت میں یہی مجلس شورہ کا ادارہ ہے اور اس میں یہ ہے کہ اگر کسی کو مجلس شورہ کا ممبر بنایا گیا ہو تو سوائے اس کے کہ وہ خلیفہ وقت سے بقیدہ طور پر اجازت لے وہ اسے غیرہ ذریعہ ہو سکتا کسی بھی حوالے سے کہا وہ بیمار بھی ہو تو اس کو پہلے خلیفہ وقت سے اجازت لینی ہوتی ہے یا جو صدرے مجلس ہیں اس وقت ان کو بتانا ہوتا ہے کہ یہ وجوہات ہیں جن کی انافے میں نہیں آسکتا ورنہ وہاں پہ اس کی حاضری جو ہے وہ بلکل لازمی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ اور جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ کوئی دنیاوی مجلس تو ہے نہیں تو اس مجلس میں بیٹھنے والے کی جو کیونکہ ذمہ داری بہت بڑی ہوئی ہے تو وہاں پہ وہ جب تک پیٹھا ہوا ہے وہ اس شخص کو چاہیے کہ استقفار سے کام لے اور درود شریف جو ہے وہ پڑھتا رہے تاکہ جو درست فیصلہ ہے وہ ہی اس کے سامنے آئے اور وہ جو اپنی رائے ہے وہ خلیفت خلیفت نسی کے سامنے بہتری انداز میں پیش کرنے کی کوشش کریں تو اور فرق کیا ہے جو دنیاوی پارلیمنٹس ہیں ان میں اور مجلس شورا میں دنیاوی پارلیمنٹس وہ تو فیصلہ کرتی ہے نا کسی بھی معاملے کے ہم نے یہ فیصلہ کر دیا ہے مجلس شورا جو ہے اس کا نام ہی یہ ہے مقننہ نہیں ہے شورا ہے تو یہ مشورہ دیتے ہیں خلیفت مسیح کے ہمارے نزدیک جماعت کی بہتری کے لیے یہ کام درست ہے اور اس کے بعد پھر حضرت خلیفت مسیح حیدہ اللہ تعالی بن حضی عزیز آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت مسیح مہد صلی اللہ کی نیابت میں ان کو اللہ تعالی نے پھر یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ اپنے طور پر فیصلہ کریں مشاور ہم فیل عمر ان سے مشورہ کرو فائدہ عظم تفت وقل اللہ جب آپ فیصلہ کرنے تو پھر اللہ تعالی کے اوپر توکل کر کے اس کے آگے چلتے چلے جانا ہے تو یعنی مومنوں سے نبی کا آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مسیح اسلام کا مشورہ لینا اہم بات ہے اور ان کی نیابت میں خلیفہ وقت کا مومنوں سے مشورہ کرنا مجلع سے شورہ منرقد کر کے اس میں فیصلہ کروانا فیصلہ نہیں مشورہ لینا اچھی بات ہے لیکن مشورہ جہاں وہ ہے کہ وہ مشورہ ہے فیصلہ خلیفہ المسیح نے کرنا ہے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے وہ بڑی اہم ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی شخص کو اپنے اصحاب سے مشورہ کرتے ہیں اور اور یہی بات ہم اپنے خلیفہ کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ حضور کی جتنی بھی ملاقاتیں ہیں خصوصا جو دفتری ملاقاتیں ہیں ان میں اگر آپ جا کے دیکھیں جن جن کو جانے کا موقع ملا ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کس طرح ہر چیز کے بارے میں حضور مشورہ لیتے ہیں اور کھول کر بات سننا چاہتے ہیں اور کھول کر بات بیان کرتے ہیں اور جب آپ حضور کے ساتھ بات بیان کرتے ہیں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ حالانکہ پوری تیاری کر کے آئے تھے اور آپ جو بات حضور سے کرنے کے لئے گئے ہیں اس کے لئے آپ نے بھرپور تیاری کی آپ کے پاس وقت تھا آپ اس ایک خاص نکتے کے اوپر غور و خوض کر رہے تھے سوچ رہے تھے لیکن جب آپ حضور کے سامنے جاتے ہیں تو آپ پتہ چلتا ہے کہ حضور کیا جو ویجن ہے وہ کتنا وسیع ہے اور حضور آپ کے مشورے کے اوپر جو بات آپ کو بیان کریں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ تو واقعی طفلے مقتب ہیں تو اس لحاظ سے جو اصل فیصلہ ہے وہ خلیفہ وقت نے کرنا ہے اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ مجلس شورہ کے سارے ممران ایک طرف ہوتے ہیں ایک دو لوگ دوسری طرف ہوتے ہیں اور خلیفہ وقت انہوں ایک دو لوگوں کی بات مال لیتے ہیں کہ ہاں یہ بات زیادہ درست ہے اور یہ بات صرف یہ نہیں کہ صرف ہمارے خلیفہ مانتے ہیں حضرت آحضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ مروی ہے مثلا جنگ بدر کے موقع پہ جب قیدی آئے تو اس وقت صحابہ نے مختلف قسم کے مشورے دیئے اور اکثر جو صحابہ کی جو تھی ان کے اوپر رائے جو تھی وہ شدت پسندی سخت کی تھی سختی کی طرف تھی لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ایسے تھے جو نرمی کا معاملہ ان کے ساتھ کرنا چاہتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حقے اور وہی فیصلہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لحاظ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات مانی پھر جنگ اوہد کے موقع پہ بھی آن صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے موقع پہ بھی دیکھیں وہ جو جب آن صلی اللہ علیہ وسلم مشرعہ لیا تھا اور صحابہ نے اس کو کہا کہ ہم آگے آپ کے آگے بھی لڑیں گے پیچھے بھی لڑیں گے دائیں بھی لڑیں گے وہ والی یعنی حدیث جو ہے وہ بڑی زبان زدیام ہے حضور نے بھی اس کا جو بدری صحابہ کے واقعات میں اس کا بارہ ذکر سمایا اور پھر اس کے بعد جو غزوہ اہد ہے اس میں بھی حالانکہ آن صلی اللہ علیہ وسلم ریلیکٹنٹ تھے مدینہ سے باہر جا کر لڑائی کرنے میں لیکن پھر بھی جو نوجوان صحابہ تھے ان کی بات مان کے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم باہر جا کے لڑتے ہیں لیکن جب باہر جا کے لڑنے کیلئے تیار ہو گئے اور صحابہ کو محسوس ہوا کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیار نہیں تھے اس بات میں تو اس وقت پھر جو ہے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں جب نبی ایک مرتبہ ذرا پہن لیتا ہے اپنا دیاری کر لیتا ہے تو پھر وہ اتارتا ہے اس وقت یہ جب جنگ ہو جائے پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ صلح حدیبیہ تھی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سٹانس تھا وہ بالکل مختلف تھا صحابہ سے لیکن اللہ تعالیٰ نے بعد میں ثابت کیا کہ جو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تھا وہی درست فیصلہ تھا اور اسی فیصلے میں کی برکت سے جو اس وقت دستخط آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی صلحوں کے موقع پہ وہ ایک فتح مبین کی شکل میں سامنے آئے اور فتح مکہ کی بنیاد ان دستخطوں نے تو اس لحاظ سے جو فیصلے کی قوت ہے وہ نبی اور نبی کی نیابت میں خلیفہ وقت کیونکہ خلیفہ نامی نبی کے نائب کا ہے تو ان کے پاس ہوتی ہے تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی میں ہمارا نظام شورا ہے اور خلفاء ہمیشہ مشورے لیتے رہے ہیں تاکہ گرہائی میں جا کے معاملات کو دیکھا جا سکے لیکن جیسا کہ میں نے ارض کیا ہے ضروری نہیں ہے کہ شورا کے تمام فیصلوں کو قبول بھی یہ کیے جائے اور ہمیشہ یہ ہوتا آیا ہے کہ شورا کی کارروائی کے آخر پر معاملات زیر غور کے بارے میں جب رپورٹ پیش کی جاتی ہے جیسے میں پہلے بیان کر چکا ہوں تو یہ لکھا ہوتا ہے کہ شورا یہ سفارش کرتی ہے یہ لکھنے کا حق نہیں ہوتا کہ شورا یہ فیصلہ کرتی ہے شورا کو صرف سفارش کا حق ہے اور فیصلہ کرنے کا حق صرف خلیفہ وقت کو ہے اور کسی ذہن میں یہ سوال بھی اٹھ سکتا ہے کہ پھر شورا بلانے کا فائدہ کیا ہے کہ اگر خلیفہ وقت نہیں کرنا ہے تو پھر شورا کا کیا فائدہ ہے تو اصل میں مجلس مشاورت جو ہے یہ ایک مشورہ دینے والا ادارہ ہے اس کا کردار کسی پارلیمنٹ کا نہیں ہے جہاں فیصلے کی جاتے ہیں آخری فیصلے بارا خلیفہ وقت کے پاس یہ معاملہ آتا ہے اور خلیفہ وقت کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ وہ فیصلہ کرے اور مشورے مانے بھی جاتے ہیں یہ نہیں ہے کہ خلیفہ وقت مشورہ مانتے نہیں ہیں لیکن اتھارٹی خلیفہ وقت ہے یہ مراد ہے اور جب خلیفہ وقت کو فیصلہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض وقت علم ہوتا ہے بعض وقت معلومات ایسی ہوتی ہیں جن کو رسکلوز نہیں کیا جانا چاہیے ہوتا تو خلیفہ وقت جو فیصلہ کرتے ہیں پھر وہ اپنی ان معلومات کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں جو ان کے پاس ہوتی ہیں اور مشورہ جو ہے وہ جب جماعت کی طرف سے آتا ہے تو اس میں بہت سے اچھے مشورے بھی آتے ہیں اور عموماً اچھے ہی آتے ہیں تو اس لحاظ سے یہ ہیلپنگ ہین ہوتا ہے خلیفہ وقت کے لیے اور خلیفہ وقت کو جب ان سے بعض معلومات ایسی ہوتی ہیں جو مختلف طرح سے آتی ہیں تو جو حضور کے پاس اپنی سورسز کے ذریعے سے معلومات ہوتی ہیں اس میں ایک طرح سے اس میں توسیق اسی ہو جاتی کہ اچھا ہاں جو فیصلہ کیا جا رہا ہے وہ درست فیصلہ ہے یا اس کے بالمقابل حضور کے پاس اگر کوئی اور معلومات ہو تو اس کو دیکھ کے حضور چھان پٹک کر سکتے ہیں کہ کون سا فیصلہ اس کو کس انداز سے درست شمار کیا جا سکتا ہے اور کس طرح اس کے بالمقابل کوئی اور فیصلہ کرنا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تو بڑا واضح طور پر فرمایا کہ لا خلافت الا ان مشورتن کہ خلافت کا انقاض جو ہے وہ مشورہ کے بغیر درست ہوئی نہیں سکتا تو جو اس لحاظ سے جو مشاورت ہے مجلس شورا ہے یہ خلافت کے لیے ایک بڑے اہم ستون کا کام کرتا ہے لیکن سووڈینیٹ ہے نائب ہے نیچے ہے شورا خلیفہ وقت سے خلیفہ وقت جو ہیں ان کو ترجیح ہے وہ جو فیصلہ کریں گے وہ جو بات کریں گے وہ اصل ہے یہ جو مجلس ہے یہ خلیفہ وقت کو مشورہ دے سکتا ہے ایک اور روایت ہے جسے جو مشورے کی اہمیت ہے اس کا اندازہ ہو سکتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ جا رسول اللہ آپ کے بعد اگر ہمیں کوئی عمر درپیش ہوا جس کے بارے میں وہی قرآن نازل نہیں ہوئی اور نہ ہی ہم نے آپ سے کچھ سنا تو ہم کیا کریں گے اس پر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسے معاملات کو حل کرنے کے لیے مومنوں میں سے علماء کو یا عبادت گزار لوگوں کو جمع کرنا اور اس معاملے کے بارے میں ان سے مشورہ کرنا اور ایسے معاملے کے بارے میں فرد وحد کی رائے پر فیصلہ نہ کرنا تو اس اعتبار سے اور یہی جو چیز ہے یہ رائج ہے مومنوں میں کہ ایک پوری مجلس بیٹھتی ہے اور اس کے لیے جو نمائندگان کا انتخاب ہوتا ہے وہ نمائندگان جو ہیں وہ اپنی ہر مجلسے جو آتے ہیں ان مجلس مجالس کے لحاظ سے ان کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اچھے لوگ ہوں وہ سنسیبل لوگ ہوں وہ سائب الرائے لوگ ہوں جو صحیح مشورہ دینا جاتے ہیں وہ نیک لوگ ہوں تقوی شیار لوگ ہوں ان کے اندر اس جماعت سے جس جماعت سے وہ ان کو چونے جاتا ہے وہ اس کے بہترین لوگ ہوں تو اس لحاظ سے ہر جماعت کے بہترین لوگ جو ہیں جب آپ اس میں ملکل بیٹھتے ہیں تو اس میں بھی مختلف طبقات جتنے بھی طبقات جماعت میں ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے آجاتے ہیں تو حضرت مسیح مہود علیہ السلام جو ہیں جب آپ سے مشورہ کرتے تھے جان کرتے ہیں کہ حضرت مسیح مہود علیہ السلام کے زمانے میں بعض امور جب پیش آتے تھے تو آپ سال میں دو تین چار بار بھی اپنے خدام کو بلا لیتے تھے کہ مشورہ کرنا ہے کسی جلسے کی تجویز ہوتی تو یاد فرما لیتے کوئی اشتہار شائع کرنا ہوتا تو اس وقت مشورہ طلب کر لیتے حضرت مسلح مہود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بجلس شورہ میں خلیفہ وقت کی حصیت کے بارے میں فرماتے ہیں خلیفہ کا مقام بہرحال دونوں کی سرداری ہے بڑا اہم حضور کا یہ نکتہ ہے کہ مجلس شورہ میں خلیفہ کہ مجلس شورہ ہو یا صدر انجمن احمدیہ خلیفہ کا مقام بہرحال دونوں کی سرداری ہے انتظامی لحاظ سے وہ صدر انجمن احمدیہ کا رہنما ہے اور آئین سازی اور بحث کے تائیین کے لحاظ سے وہ مجلس شورہ کے نمائندوں کے لیے بھی صدر اور رہنما کی حصیت رکھتا ہے اس لحاظ سے یہ رہنما حصول ہیں جس کے مطابق دنیا کے تمام ممالکی مجلس شورہ کی رپورٹس خلیفہ وقت کے پاس پیش ہوتی ہیں دیکھیں یہ ایک زمانہ تھا جب مجلس شورہ ایک ہی ہوتی تھی جہاں خلیفہ وقت ہوتے تھے وہاں مجلس شورہ ہوتی تھی لیکن اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ نظام ہے یہ پوری دنیا کی اوپر پھیل چکا ہے اور دنیا کے بہت سے ممالک ایسے ہیں جہاں پہ مجلس شورہ جو ہے وہ ہر سال اسی طرح منقیت ہوتی ہے جس طرح کہ یہاں یوکے میں یا پاکستان میں یا باقی قادیان وغیرہ میں یہ مجلس شورہ جو ہے وہ منقیت ہوتی ہے تو اب چونکہ خلیفہ وقت کے لیے یہ ممکن نہیں رہا کہ وہ ہر مجلس شورہ میں خود پہنچ سکیں تو حضور جو ہیں پھر اپنا نمائندہ مقرر کرتے ہیں جو وہاں پہ صدارت کر رہے ہوتے ہیں نمائندے کے طور پہ اور حضور نے بلکہ فرمایا بھی حضرت خلیفہ المسیح رحمہ اللہ نے کہ جو نمائندگان ہیں شورہ کی ان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جو شخص بھی شورہ کی نمائندگی کر رہا ہو وہ اصل میں خلیفہ وقت کے نمائندہ ہوتا ہے تو اس وقت اس کی بات کو ماننا ایسے ہی ضروری ہے جیسے کہ آنظر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ من عطا امیری فقد عطا آنی ومن عطا آنی فقد عطا اللہ اس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی یعنی آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اور جس نے آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تو اس لحاظ سے یہ بڑی اہم بات ہے جس کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے یہ حضور کی شفقت ہے کہ جیسے چند سال پہلے حضور بنفس نفیس مجلس شورہ میں یہاں پہ تشریف لے آئے تھے اگر حضور تشریف نہ لائیں اور کسی کو اپنا نمائندہ مقرر کریں تو وہ نمائندہ جو ہے پھر اس کا جو عدب احترام ہے اس کی بات کے اوپر ساتھ کرنا وہ ہم سب کے اوپر لازم اور فرض ہے اور ایک اور بات بڑی اہم ہے ہمارے مجلس شورہ کے جو نمائندگان ہیں اس میں جو لوگ چنے جاتے ہیں یہاں پہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو پچاس میبران سے کم کی جماعت ہے وہاں پہ ایک نمائندہ ہے پچاس سے سو تک دو اور اس کے بعد ہر پچاس کے اوپر ہر یعنی اگر ایک سو ایک سے ایک سو پچاس تک تین اور اسی طرے جو ہے ان کی تعداد جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے تو یہ نمائندگان جن کو چنا جاتا ہے یہ تین دن کے لیے نہیں چنے جاتے یہ یاد اٹھنے والی بات ہے اگرے سال کی شورہ تک یہ لوگ نمائندہ ہوتے ہیں اور یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ جو اصولی باتیں ہیں ان میں جو یہ نمائندگان ہے یہ بدد کر سکیں اور جو فیصلے ہوئے ہیں شورہ کی کاروائی کے حوالے سے یعنی فیصلے سے مراجعہ ہے کہ حضور کو جو مشورہ دیا گیا ہے اور اس کو مشورے کے بعد خلیفہ وقت کی جو منظوری کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن ہے اس کو نافذ کرنا ہے اس کو لاغو کرنا ہے تو انسامیہ کی مدد کرنی ہے انہوں نے اور انہوں نے جائزہ لیتے رہنا ہے اپنے علاقے میں کہ کیا جو فیصلے شورہ کی اس مجلس میں ہوئے ہیں یعنی حضرت خلیفت المسیح ایدہ اللہ تعالی بن عصر العزیز کے منظوری سے جو وہاں کی فارشات کو فیصلوں کی شکل دی گئی ہے تو کیا اس کے اوپر عمل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا اور جہاں تک اس میں وہ اپنی انتظامیہ کی مدد کر سکے انہوں نے انتظامیہ کی مدد کرنی ہے اور خدا نہ خواستہ اگر کسی طرف سے روک پیدا ہو رہی ہو تو پھر ان لوگوں کا یہ بھی کام ہوتا ہے کہ وہ کسی طریقے سے حضور کو اس بات کی جو اطلاع ہے وہ کریں کہ تاکہ جو فیصلہ ہوا ہے وہ اس کے اوپر پھر عمل بھی ہو سکے تو یہ جو باتیں ہیں ان کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں محسوس یہ ہوتا ہے کہ جو شورہ کے نمائندگان ہیں وہ کسی ذاتی غلط کے لیے اس میں نہیں شامل ہوتے وہ صرف اللہ تعالیٰ کیلئے اس میں شامل ہوتے ہیں اور جو اس اعتبار سے ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ جب رائے دیں جو نمائندگان ہے تو انہوں نے جو رائے دینی ہے وہ خالی ذہن ہو کے دینی ہے اور صرف خدا تعالیٰ کی دینی ہے باقی باتوں کو نکال دینا ہے دعائیں کرتے رہنے ہیں وہاں پہ استقفال کرتے رہنا ہے درود پڑھتے رہنا ہے اور جو رائے دینی ہے وہ اپنی رائے منوانے کیلئے نہیں دینی بلکہ وہ بات کرنی ہے کہ جو بات درست ہے اور اس موقع پہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک بات دماغ میں سوچی ہے ایک دوسرے نمائندگان ہے وہ بات کی ہے جو آپ کی بات کے برکل برقس ہے تو اگر وہ بات سچی ہے تو اس بات کو تسلیم کرنے سے کبھی پرہیز نہیں کرنا چاہیے اور یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کون پیش کر رہا ہے کوئی امیر ہو کوئی غریب ہو کوئی بہت پڑا لکھا ہو کوئی دیہاتی مجرد سے آیا ہو کوئی ایسا بندہ ہو جس کو پوری طرح سے یہ طریقے سے بات نہ بھی کرنی آتی ہو لیکن اس کا نکتہ پوائنٹ ٹھیک ہو تو جلد بازی میں رائے نہیں قائم کرنی بلکہ سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ کون سی بات جو وہاں بھی بیان ہو رہی ہے وہ درست ہے اور کس بات کے پیچھے چلنا چاہیے پھر یہ ہے کہ وہاں پہ ٹامک ٹوئیاں نہیں مارنی جو بات آپ نے بیان کرنی ہے وہ آپ موین اراد کی شکل میں بیان کریں اور تاکہ جب آپ بات بیان کر رہے ہیں تو دوسرا جو ہے وہ اس کی روشنی میں اپنی رائے کو قائم کر سکے پھر یہ سوچنا ہے کہ جو بات ہم کر رہے ہیں اس کا کوئی دینی فائدہ ہے یا صرف بات بڑا بات ہے تو اصل جو مقصد ہو وہ اپنی بڑائی کا اظہار نہ ہو بلکہ دین کی ترقی اگر مدر نظر ہوگی تو ہمارے جتنے بھی مشورے ہیں ان کا پھر جو ہے وہ اچھا اثر جو ہے وہ پیدا ہوگا تو ہمارا جو مقصد ہے دنیا میں جماعت احمدیہ کے قیام کا وہ ہے جیسے اللہ تعالی نے حضرت مصنی نے فرمایا کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک بچاؤں گا تو اسلام کو دنیا تک بچانا اور اس کے لیے ٹھوس اور جامع منصوبات بندی کرنا تو یہ ہماری جو ہیں اصل مقصد ہونا چاہیے شورا کے جتنے بھی ہمارے مشورے ہیں اور اس میں ہمارے جو باتیں ہو رہی ہیں تو اس لحاظ سے یعنی کوشش ہماری یہ ہو جو نمائند کان ہے کہ فروات کے اوپر بیس نہ ہو بلکہ جو بات آپ بیان کر رہے ہیں اس کو دیکھیں کہ کون سی چیز مفید ہے اور کون سی چیز مزیر ہے اور اس کے مطابق ٹو دی پوائنٹ بات کو اور اس کے لیے حضرت نصیح مہود علیہ السلام نے ہمیں جو نکتہ بیان فرمایا وہ بڑا اہم ہے کہ جب انسان جذبات نفس سے پاک ہو کر اور اپنی نفسانیت کو چھوڑ کر خدا کے ارادوں کے مطابق چلتا ہے تو پھر اس کا کوئی جو فیل ہے وہ ناجائز نہیں رہتا بلکہ اس کا ہر فیل جو ہے خدا کے منشا کے مطابق چلتا ہے قرآن کریم نے بھی اس چیز کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے اور قرآن کریم نے تو یہ بات لکھی کہ دیکھیں آہ یعنی ایک بندہ ایمان لاتا ہے پھر تقوی اشتیار کرتا ہے پھر ایمان لاتا ہے پھر تقوی اشتیار کرتا ہے پھر ایمان لاتا ہے پھر تقوی اشتیار کرتا ہے تو پھر وہ جو بھی کرے وہ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے قبول کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تین مرتبہ انسان کو کم از کم تقوی اشتیار کرنا چاہیے جب کوئی مشورہ دے رہا ہے تو یہ بڑی اہم چیز ہے جس کے لیے ہمیں یعنی تیار ہو کے جانا چاہیے جو لوگ مجلس شورہ کے لیے متخت ہوئے ہیں جو چند دنوں کے بعد انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوگی جو ایک اور آیت ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَبِمَارْ رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِلْتَالَهُ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ آپ ان لوگوں کے لیے نرم ہیں وَلَوْكَنْتَ فَضًّا اگر آپ ترش روح ہوتے سخت ہوتے غلیظ القلب سخت دل ہوتے لَنْفَضُ مِنْحُلِكَ یہ آپ کے اردگیت سے لوگ تتر بیتر ہو جاتے ہیں فَافُوَانْهُمِ ان سے افهم کا سلوک کرو آن سلم کو اللہ تعالیٰ بیان فرمارا ہے وَسْتَغْفِرْ لَهُمْ اور ان کے لیے استغفار کرو وَشَاوِرْهُمْ فِي لَمْرِ اور معاملے میں ان کے مشورے کو شامل کرو فائدہ عظم کا لیکن جب آپ فیصلہ کرنے فَاتِوَقْرَ الرَّةُ وَاللَّةُ وَالْتَالَىٰ کے اوپر پھر توقع کر کے اس کے پر چال پڑنا ہے ان اللہ تعالیٰ توقع کرنے والوں کو پسند کرتا ہے حضرت قریفت و مسیح خامس اے دولہ حضیز نے ایک مرتبہ خطبہ دیتے بیان فرمایا کہ یہاں بظاہر نظر آتا ہے کہ آنظر اس وصل مقاتب ہے لیکن مراد پوری عمت ہے تو اور وضور نے فرمایا کہ سب سے بڑا مخاطب اس موقع پہ وہ خلیفہ وقت ہوتا ہے جس طرح نبی کے دل میں اللہ تعالیٰ نے نرمی ڈالی ہے اسی طرح خلیفہ وقت کے دل میں بھی نرمی ہوتی ہے اور جب تک خلافت کا نظام علیہ من حج نبوت قائم رہے گا خلافت کا نظام اللہ تعالیٰ کے فضل سے آن سلم کی پیشنگین کے مطابق قائم جو ہو چکا ہے یہ قیامت تک جو ہے جاری رہے گا تو قیامت تک اللہ تعالیٰ کے فضل سے خلیفہ کے دلوں میں نرمی رہے گی اور ہم اس نرمی کو ہر موقع پہ محسوس کرتے ہیں وہ مجلس شورا ہو یا آپ کی ملاقات ہو یا خطبے ہو یا جو بھی آپ کسی بھی حوالے سے خلافہ کو دیکھ لیں تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پرتوہ اس حوالے سے ہمیں نظر آتے ہیں تو اسی حوالے سے وہ پھر مشروع بھی طلب کرتے ہیں اور جہاں وہ مشروعہ درست ہوتا ہے اس کو مانتے بھی ہیں پھر جو لوگ چینے جاتے ہیں ان کے لئے مجلسوں کے لئے کو بھی چاہیے کہ وہ قرآن کریم کی جو واضح ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انتو عدل امانت الہ لہا کہ جو مانتے ہیں اس کے اہل لوگوں کے سپورٹ کرو تو ان کے انتخاب کے وقت ہمیں چاہیے کہ جو لوگ ہم خلیفہ وقت کو مشورہ دینے کے لئے بھیج رہے ہیں وہ ایسے لوگ ہوں کہ جو اس کے اہل نظر آ رہے ہوں اس کام کے اور جو لوگ اس کے اہل نظر آ رہے ہوں ان کو بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو انتخاب نہ کریں اور اچھے لوگوں کا جو ہے وہ انتخاب کریں اور ایک بات اس میں دیکھیں جو بڑی اہم ہے کہ ہر شخص ہر میدان میں تو ماہر نہیں ہوتا اور ہر شخص ہر چیز کے بارے میں اچھا مشورہ دینے والا بھی نہیں ہوتا تو جو ورسٹینٹی ہے ہماری اس کی جو مجلس سے شورہ ہے اس میں یہ ہے کہ مختلف علاقوں سے مختلف جماعتوں سے ساری جماعتوں سے جب نمائندگان وہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں تو یہ پوری جماعت کا ایک دماغ بن جاتا ہے اور وہ وہاں پہ پھر جب وہ اکٹھے مل کر فیصلہ کرتے ہیں یا کوئی مشورہ جو ہے وہ اس کے اوپر اجماعت کرتے ہیں اکٹھے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے خصوصاً جب وہ خدا تعالیٰ سے رہنمائی طلب کر رہے ہو دعاوں کے ذریعے سے استخفار کے ذریعے سے اور اگر ان کا انتخاب درست کیا گیا ہو لوگوں کی طرف سے تو ساری برکتیں جو ہیں وہ شامل ہو جاتے ہیں تو جو انتودو الامانات الہ لہا ہے اس کا ہمیں ذاتی طور پر یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے اوپر پوری طرح کا اگر ہم شروع سے عمل کریں گے تو آگے بھی اس کے نتیجے جو ہیں وہ اچھے ہوں گے جہاں تک یہ چیز ہے کہ جو نمائندگان ہوتے ہیں وہ نمائندگان جو ہیں یہ ایک ذمہ داری ہے اور بہت بڑی ذمہ داری ہے اور یہ کوئی یہ عزت کی بات تو ہے لیکن تفاخر کی بات نہیں ہے کہ ایک منہ کہے کہ ہاں جی میں تو بڑا موزز ہو گیا ہوں کہ میں جو ہے مجلس شورا کا نمائندہ تو اس کے اوپر تو ذمہ داری ہے اور اس نے ذمہ داری کو ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے اور ذمہ داری کو جو ادا کرنا ہے یہ آسان کام نہیں ہے تو اس لحاظ سے بجائز کے کہ اس میں کوئی نخوت پیدا ہو اس کو مزید جھکنا چاہیے ایسی چیز کو پا کر اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جو خلیفہ وقت کا جو نائب بننے کی اور خلیفہ وقت کا دست و مازو بننے کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں تصویق عطا فرمائی تو اور جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ جو نمائندگان ہوتے ہیں وہ تین دن کے لیے نہیں چنے جاتے دو دن کے لیے جتنے دن میں سے شورا ہو بلکہ نمائندگان جو ہے وہ کا انتخاب جو ہے وہ پورے سال کے لیے ہوتا ہے تو انہوں نے اس طرح بھی خلیفہ وقت کا دست و مازو بننا ہوتا ہے کہ جہاں جہاں پر وہ موجود ہیں وہاں پر انہوں نے اس چیز کا یہ خیال لکھنا ہوتا ہے ہمیشہ کہ وہ جو ہے اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے اس کے نفاظ کے لیے بھی پوری طرح جو انتظامیہ ہے اس کو اس کا ساتھ دیں اور جہاں پہ کوئی زیادہ روپ نظر آ رہی ہو اور وہ معاملہ تک ٹھیک طریقے سے نہ جا رہے ہوں اور اگر ان کو محسوس ہو کہ یہ معاملہ ملیفہ وقت کے سامنے رکھنے والا ہے تو ان کو بروقت حضور کو بھی اس بات کے رپورٹ کرنے چاہیے کہ یہ معاملات ہمارے نظرین کی طرح ہونے چاہیئے تھے جیسا کہ حضور نے جو مجلے سے مشاورت کے جو مشورہ جاتے ہیں ان کے اوپر تسطہ فرمایا ہے تو ہمارے علاقے میں اس میں یہ یہ قطع ہی ہو رہی ہے اور تو یہ جماعت کی ترقی کو کی رفتار کو تیز کرنے کا ایک مصلت سا لعمل ہے اور محسوس ہوتا ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جماعت جہاں جہاں مجلے سے شورہ ہو رہی ہے وہاں کے مشوروں سے اندازہ انسان کر سکتا ہے اور پچھلی گردستہ جو مجلے سے شورہ ہوئی ہیں کہ وہاں کی جماعت جو ہے وہ قیدی کے ساتھ اس طرح پر چل رہی ہے جو ہماری جو ترقی کا سفر ہے وہ کہاں تک آگے چل رہا ہے تو اس لحاظ سے پھر وہ جو جو نمائندگان ہیں وہ اپنا جائزہ لے محاسبہ کرے اور دیکھیں کہ مجھے اگر جماعت نے چونا ہے تو پھر تکوہ کی رہوں پر چلتے ہوئے مجھے جو مشورہ میں نے دیا ہے اس کو اس کی تنفیذ بھی کروانی ضروری ہے تو یہ ایک مسلسل عمل ہے جس کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں اس کے ساتھ چل کے ہماری اپنی بھی تربیت ہوتی ہے اور جماعت کی بھی اس کے ساتھ تربیت تو یہ ایک بڑا اہم ادارہ ہے یہ خلافت کا helping hand ہے خلافت کا نائب ادارہ ہے تو ہمیں جو بھی نمائندگان ہیں ان کو بھی اپنی ذمہ داری کو سومنے چاہیے اور جو لوگ آم محمدی ہیں نمائندگان نہیں ہیں ان کو چاہیے کہ جو نمائندگان ہیں ان کے باتوں کو گھوڑ سے سومیں اور دیکھیں اور اس کے اوپر عمل کنے کی کوشش کریں اس سے مجلے سے شورا کے توار سے جو ان کے مشروع تھے ان کے مطابق جاتی ہے تو یہ میری آج کی گزارشات کی تو اب اگر آپ لوگوں نے کوئی سوال وغیرہ کرنے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں جزاک باللہ جو شورا کا ادارہ ہے وہ اللہ تعالیٰ اکبر سے مہاری جماعت میں ایک بہت ہی اہم جز ہے اور آپ نے بہت ہی مفید معلومات اس بارے میں بتائیں تو سب سے پہلے میں امرون صاحب کا شکریہ دار کرتا ہوں جزاک اللہ سمجزا تمام ناظرین اور سامین جنہوں نے اس کو سنا اور جنہوں نے فائدہ اٹھایا اور ان کو ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ مفید ثابت ہوگا تو ان کو سب کو شکریہ جنہوں نے اٹینڈ کیا اب جیسے کہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک سوال جو ہمیں ذراعہ ہے وہ یہ ہے کہ کیا مجلس شورا کا ممبر متخب ہونے کے لیے عمر کی بھی قید ہے کس عمر کے عرباب متخب ہو سکتے ہیں تو یہ ایک سوال ہے اگر اس کا مولی صاحب جواب دے مجلس شورا مجلس شورا کا جو ہے منتخب ہونے کے لیے ممبر منتخب ہونے کے لیے میرا نہیں خیال کہ کوئی یعنی ایسے عمر کی حد ہوگی بلکہ اس میں یہ ہے کہ اگر آپ نے چار نمائندگان منتخب کی ہیں تو ان میں سے کوشش کریں کہ ایک نمائندہ آپ کا جو ہے وہ 35 سال سے کام ہوتی ہے تاکہ نوجوانوں کو بھی ساتھ کے ساتھ موقع ملتا رہے اس میں شامل ہونے کا اور ان کی ساتھ کے ساتھ تربیت ہوتی رہے تو ہماری جماعت جو ہے یہ اس بات کے اوپر بھی انگیش کرتی ہے وہ بھارتی ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو بھی ان کاموں میں ساتھ شامل کریں اور اس لحاظ سے چھوٹی عمر کے جو لوگ ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں اور بڑے اچھے مشورے دیتے ہیں یا وہاں ان کی تربیت ہوتی رہتی ہے تو پھر وہ ساتھ ساتھ چلتی رہتے ہیں تو یعنی جو بندہ بھی جماعت کی طرف سے متقف ہو جائے اور ہوتے بارال وہی ہیں جو چندہ دہندگان ہیں اور ووٹر ہیں اور وہ ان کی عمر اٹھارہ سال سے اوپر ہوتی تو اتبار سے اٹھارہ سال سے اوپر جو ہیں وہ لوگ اس میں متخبر ہوں گے جو سے شورا کہیں گے لیکن جو ہیں وہ یعنی اس کے اوپر یہ کہا جاتا ہے جب انتخاب درائے جاتا ہے کہ چار میں سے ایک جس جو ہے پہنتی سال سے عمر کم ہونے جزاکم اللہ جزا میں ایک تفہہ پھر مولانا دعوز میں صاحب عبرت کا شکریہ دعا کرتا ہوں اور تمام ناظرین کا جزاکم اللہ جزا اب آخر میں میں مولانا صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اختتامی دعا کروا دے دعا کرنے دی آمین آمین جزاکم اللہ جزا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم اسلام ہم